بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایک ناقام جلسے کے بعد ایک وضاحتی پریس کانفرنس کرنے کی کیوں ضرورت پڑی آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے دوسرا آپ کو بتاؤں گا کہ آج بھی جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں جی جو اختلافات تھے وہ واضح تھے بلاول بھٹو زرداری نے بقیدہ طور پر ادم اعتماد کا جو ہے وہ اندیا دیا نواز شریف اور مریم نواز پر اس لیے وہ شباز شریف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ جو ایک اجلاس ہوا اس میں فضل الرحمن جو رات کی نرازگی تھی انہوں نے اس کا اظہار آج والے اجلاس میں بھی کیا اس کی اندرونی کہانے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ فضل الرحمن نے کل کے جلسے کے حوالے سے مریم نواز اور جو نون لی گئے اس کے اوپر کس قدر برہمی کا اور نرازگی کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ رانہ سنا اللہ جو ہے ان کو بھی خوب آج کھینچا گیا اس اجلاس میں اور اس کی بھی آپ کو وجہ بتاؤں گا اور بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہے اس نے بھی مشروط کر دیا ہے اپنے سطیفوں کو انہوں نے کہا جی ایک شرط رکھ دیا انہوں نے وہ شرط بھی آپ کو بتاؤں گا اور دوسرا یہ جو لانگ مارچ ہے اور یہ انقلاب ہے اس کو تھنڈ لگ گئی ہے یہ تھنڈ جو ہے جب ختم ہوگی تو پتہ نہیں تب تک جس کام کے لیے سب ک کچھ کیا جا رہا ہے وہ ہو چکا ہوگا تو بہرحال یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں انیس منٹ کی ایک وضاحتی پریس کانفرنس ہوئی اس پریس کانفرنس کا جو محور تھا وہ فضل الرحمان نے کچھ اعلانات کیے اکتیس دسمبر تک پی ڈی ایم کے عراقین قومی اور صوبہ اسمبلی اپنے رہنماؤں کو سطیفے جوان کروائیں گے اکتیس جنوری تک حکومت کو ڈیڈ لائن دی گ ہے کہ مصطفی ہو جائے اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یکم فروری کو سربرائی اجلاس ہوگا اس میں لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا اور اسی میں ہی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا مطلب جہاں سے چلے تھے وہیں پہ ہیں ابھی تک تاریخوں کا کوئی بھی ایک تاریخ کے اوپر جو ہے اتفاق نہیں ہو سکا اچھا دوسرا جب یہ پریکس کانفریس شروع تھی تو فضل الرحمان نے یہ اعلان کی ہے تو اعلان کے دوران احسین اقبال نے فضل الرحمان کے کان میں کہا جلسے والی بات بھی تو کرے نا تو جلسے والی بات بھی پھر فضل الرحمان نے کہا انہوں نے کہا بڑا فقید المثال قسم کا جلسہ مریم نواز نے بھی وہی جھوٹ بولا آج پھر کوشش کی کور اپ کرنے کی لیکن کر نہیں پائے کیونکہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس چیز کا ثبوت ہیں کہ کل جلسے میں کیا ہوا اور کیا سیچویشن تھی ب ہم کو انہوں نے بتایا بھی کہ مجھے کل بھی بڑی سردی لگی آج بھی سردی تو انقلاب کو بھی ٹھنڈ لگ گئی ہے بہرحال یہ انقلاب جو ہے وہ ٹھنڈ میں تو نہیں آ سکتا کیونکہ بقیادہ طور پر ڈسکس کیا گیا اب آپ کو آگے والا اجلاس کی بات بتاتا ہوں جو اجلاس کے اندر ہوا اجلاس کے اندر یہ ہوا کہ ڈسکس کیا گیا کہ فلحال ٹھنڈ ہے تو ٹھنڈ میں جو ہے انقلاب نہیں لائے جا سکتا اس نے اس کا انتظار کرنا چاہے تھوڑی ٹھنڈ ختم ہو جائے فضل الرحمان کے جو دھرنا ہوا تھا یہاں اسلامباد میں اس کی مثال دی گئی بقیادہ طور پر کہ یہ جو دھرنا ہوا تھا اس میں بھی کیونکہ سردی زیادہ تھی لوگ آئے تو تھے لیکن پھر وہ واپس چلے گئے تھے ان کو ٹھنڈ لگ گئی تھی تو اس لیے اس میں کوئی دور آئے نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بھی جو لوگ آئیں گے ان کو بھی ٹھنڈ لگ جائے گی کیونکہ رہنماوں کو بھی ٹھنڈ لگی ہوئی ہے تو اب جو لوگ ہیں آنے والے ان کو بھی ٹھنڈ لگ جائے گی تو فی الحال جو یہ انقلاب والا معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا گرمیوں تک ڈیلے کیا جائے مطلب تھوڑا سا موسم چینج ہو جائے کارکنان کو زیادہ باہر لانے کے لیے ان کو باہر رکھنے کے لیے اگر کوئی صورتحال پیش آتی ہے کوئی دھرنے ورنے کی جو کہ مشکل ہے وہ اس لیے مشکل ہے کہ بلاول نے یہ کہا ہے کہ تین دن کا دھرنا تو ٹھیک ہے اس سے زیادہ دھرنا نہیں دینا چاہیے فضل الرحمان اس بات کے حام نہیں ہے کہ یہ دھرنا جب تک حکومت نہ جائے تب تک رہنا چاہیے اس پہ بھی اتنے فاق نہیں ہوا بارہر آج کی جو اجلاس تھا اس میں فضل الرحمان نے بڑا تنزیہ لے جا جو ہے وہ اختیار کیا مریم نواز کے اوپر اور کہا کہ جی آپ تو کہتے تھے پنجاب ہمارا گرڈ ہے گیرہ ایم این ایز ہیں ہمارا بڑا وارڈ بینک ہے لاہور ہمارا گھر ہے اور ہم بڑے لوگ لے آئیں گے آپ نے تو کل بڑا گھر کر دیا ہے ہمارے سارے جو ہمارا سارا ایک مومنٹم بنا ہوا تھا جو ہم پورا ایک شو کرانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ لوگوں کی بڑے تو وہ تو کل بندے نہیں ہے بندے کم تھے مریم نواز نے وہ والا جو تنز تھا اس کا بدلہ لیا رانہ سناؤلہ سے رانہ سناؤلہ صاحب کو جو ہے خوب مریم نے جو ہے کیونکہ پنجاب کے سارے معاملات ان کے ہاتھ میں تھے وہ دوسرے معاملات میں لگے ہوئے تھے تو اس وجہ سے رانہ سناؤلہ صاحب کو خوب جو ہے لطاڑا مریم نے اور انہیں کہا کہ جی آپ کے اوپر ڈیپین بہرحال اس اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی اس پریس کانفرنس کا میں نے بتا دیا انیس منٹ کی پریس کانفرنس میں ایک دفعہ بلاول بولے اور وہ بھی اس سوال پہ جب ان سے شباز شریف کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس کی درستر قانی یہ ہے کہ نواب بلاول کو یہ نظر آ گیا ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر اس طرف تو بات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف بات کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ زیری بات ہے شباز شریف کا جو نظریہ ہے وہ یہ والا بالکل بھی نہیں ہے جو مریم نواز اور نواز شریف کا ہے وہ باتچیت مزاقرات اور ڈائلاگ اور ان چیزوں کے حامی ہیں تو بلاول کو عزرداری صاحب نے کہا ہے کہ آپ ادھر بات ضرور کریں لیکن ادھر بھی کریں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان الیکٹڈ لوگ مریم نواز فضل الرحمان جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے اسمبلی میں ان کے اپنی تو کوئی موجودگی نہیں ہے ان کے کہنے کو پر ہم قوم اسمبلی بھی چھوڑ دیں اور پھر جو صوبائی اسمبلی ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں تو تو ادھر بھی رابطہ کریں شباز شریف صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں تو بلاول کو زرداری نے ایک درخواست ڈالی ہوئی ہے وہ ملاقات کی اور اگر ان کے درخواست قبول ہوتی ہے تو وہ ملاقات بھی کریں گے اور وہاں بھی رائے لیں گے شباز شریف سے تو آج جو ہے یہ ایک تو اجلاس کی یہ اندرونی کہانی تھی دوسرا آج انہوں نے اپنی ناکامی کا جو بوجھ ہے ان کی عادت ہے یہ گندے خود ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ الزامہ لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر فضل الرحمان نے آج پھر اس پی آر میں فوج زیاری بات ہے آئی اس پی آر جو فوج کا ترجمان ادارہ ہے فوج بھی اوپر ڈاریکٹ انہوں نے عظام لگایا ہے کہ فوج نے کہا ہے کہ جی آپ ایک تو کوریج نہ کریں اور دوسرا اینکروں کو بھی کہا ہے کہ جی آپ جو ہے اس کے حوالے سے بات جلسے کے حوالے سے زیادہ نہ کریں لوگوں کی تعداد کم بتائیں فضل الرحمان نے ایک دفعہ پھر اپنی ناکامی کا جو بوجھ ہے جو اپنی ناکامی کا گند ہے وہ جو ہے ڈالنے کی کوشش کی ہے آئی اس پی آر کے اوپر ب اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک پرانے منفچرنگ فالٹ ہے نون لی کا اور فضل الرحمان کا فضل الرحمان کا تو نہیں ہے نون لی کا ہے فضل الرحمان تو بہت کچھ لیتے بھی رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کیا کچھ لیا ہے انہوں نے تو لیکن بارال ابھی فی الحال کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ سارا کچھ فوج کا کیا دھرہ ہے جو ہم کل ہمارا جلسہ چھوٹا ہوا ہے اس کی وجہ بھی فوج ہی ہے ظاہری بات ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ فوج کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ان کا ایک پرانا اس کے علاوہ اس جو پریس کانفرنس میں ایک بات پھر جو فضل الرحمان نے کی وہ یہ اچکزائی کے حوالے سے سوال ہوا اس اچکزائی کی حوالے سے جس نے سمبلی کے فلور پہ گاند اگلا جس نے کراچی کے جلسے میں گاند اگلا جس نے لاہور کے جلسے میں گاند اگلا اسی اچکزائی کے حوالے سے سوال ہوا کہ لاہوریوں کے حوالے سے اس نے بات کی تو فضل الرحمان نے کسیانی سی ہنسی اسی اور کہا ہے وہ تو دراصل یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے بات کی وہ آپ کو تاریخ پڑھ لیے تو آپ کو پتا انہوں نے اس بات کی بالکل بھی مضمت نہیں کی جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ لاہور میں کڑے ہوئے تھے جاتی عمرہ میں جلاس ہوا مریم نواز وغیرہ نے بھی اس کی مضمت نہیں کی کسی نے بھی اس کی مضمت نہیں کی فضل ایمان ہے پھر مضمت نہیں کی بارال وہ اپنے اس پوائنٹ پر قائم ہے وہ کہتے ہیں کہ لاہوریوں نے ساتھ دیا تھا یہ ادھر جو بھی سلسلہ تھا جو کل محمود اچھگزائی نے بات کی اس پریس کانفرنس میں ایک بات کی کہ جی مساق پاکستان پر دستخاط ہو گئے ہیں انتخابی اتحاد کے حوالے سے انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا تظہری بات ہے مریم صاحبہ کا موقف تھا انہوں نے کہا انتخابی اتحاد کے حوالے سے تب جا کر بات ہوگی اب آپ کو بتاؤں کہ اے ان پی نے جو مشروط جو ہے میں نے خلال کچھ رہ نہیں گیا اس میں میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی اب جو ہے انہوں نے جو مشروط اے ان پی تیار ہے انہوں نے کہا جی ہم سطیفہ ضرور دیں گے انہوں نے کہا ساڑے نہ لات نہ کرو نا وہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس ویسے ہی کام سیٹے ہیں اے ان پی والوں کے پاس کپی میں جلسہ جو ہے وہ ناگام ہوا اب انہوں نے کہا ہے کہ جی سمبلیوں سے ہم تب تک سطیفہ نہیں دیتے جب تک آپ لوگ قومی سمبلیوں سے سطیفہ نہیں دیتے اور صبحی سمبلیوں سے پر پارٹی سطیفہ نہیں دیتی ہم بلوچستان میں اتحاد ہے ان کا بلوچستان کی حکومت میں امام نیشنل پارٹی کا اتحاد ہے انہوں نے کہا ہم بلوچستان کی حکومت تب چھوڑیں گے جب آپ لوگ قومی اور صبحی سمبلیوں سے سطیفہ دیں گے یہ ایک خبر آپ کو دیتا جاؤں کہ امام نیشنل پارٹی نے بھی ایک گیم کی ہے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سوری اسی تواڑے کے انتے سطیفہ نہیں دے سکتے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ سبر کریں جب آپ سطیفہ دیں گے تو ہم بھی پھر سطیفہ دیں گے ایک یہ اور دوسرا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ کوئی اصطری کا کار بن جائے کہ پیپس پارٹی بھی راضی ہو جائے سطیفے بھی دے دے لیکن فیلحال پیپس پارٹی جو ہے وہ سطیفے دینے پر راضی بلکل بھی نظر نہیں آتی قومی اسمبلی کی حد تک میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ شاید پیپس پارٹی کو فیصلہ کر لے لیکن سندھ والی حکومت پیپس پارٹی نہیں چھوڑنے جاری آج تک بھی جو بلاوالبٹو زرداری کا اور پیپس پارٹی کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ جی سطیفے جو ہے وہ قومی اسمبلی سے دیا بھی جائیں گے تو فیلحال وہ بہ دور بہ دور کی بات ہے فیلحال جو ہے یہی معاملہ ادھر تک ہی ہے نہ کل لاح عمل ہے نہ رہبر ہے نہ رہنما ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سارا معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے فیلحال جو معاملات جہاں تک ہیں وہیں تک ہیں دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا تو اس کے حوالے سے بھی جنوری اور فروری کا انتظار کرنا پڑے گا کچھ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ تاکہ اگر کوئی بات چیت کا رستہ نکل سکے تو یہ کر لیں کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ عوام نے تو ان کو مسترات کر دیا ہے اگر یہ نکلے بھی صحیح تو زیری بات ہے وہ مزید کام خراب ہوگا تو اس لئے ان کو یہ صورتحال ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی یہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اگلی کسی ویڈیو آنے والی ویڈیو تکلیم اجازت نے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا حام یا ناصر ہو اور اس کے خلاف ساتھ شکرنے والوں کو نست و نابود کرے اور آخر میں وہی بات ہمارے ایک دوست نے بڑھا یہ آج سکیرکوٹر پہ بھی ٹرینڈ تھا ان کی بات کے بعد یہ ٹرینڈ چلا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بات کی کہ انقلاب کو تھنڈ لگ گئی ہے اور انقلاب کو واقعی تھنڈ لگ گئی ہے اب یہ اللہ کرے یہ تھنڈ ختم ہو تو پھر انقلاب آئے گا تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اور ہاں آخر میں اگر آپ نے اب تک میرے یوٹیوب چینل ایس ایس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں گیا تو کانیلی سے سبسکرائب کریں بہت شکر گزار ہوں گا فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں آپ کا فیڈبیک بڑا میٹر کرتا ہے ہمارے لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات